بولیں دعا کریں بھابی کو بولیں تو میں نے جانا ان کو بتا دیا اللہ خیر کرے تھوڑی سی ڈال دیئے توری ابھی لے آتی ہوں پانی دھری بھگو دیتی ہوں زہرے جب خرچہ نہیں ہوئے جاتے یہ کام ہی کروں یہ صحیح کہہ رہی ہے بہر والا تھوڑا رائے گئی ابھی میں نے کرنی ہے اس لیے میں نے کونے لائے حضرت سولی سے دھوپ لگوا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کا رافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں عبادرہ ہستے مسکراتے ہیں جی تیسی میں ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آس کا ویلاغ شروع ابھی جو ہے نا اتنی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی دھوپ نکلی گئے آج جو ہے نا ایسے لگ رہے جیسے گرمی والی دھوپ انسان نا شکر ہے سردی ہوتی ہے کل سردی تھی بارش آئی تو کہہ رہے تھے بارش ہے سردی ہے سردی ہے آج جو ہے نا دھوپ اتنی تیز نکل آئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہوا بھی نہیں ہے اور دھوپ ماشاءاللہ دھوپ بہت تیز ہے گرمی والی دھوپ کے لٹا دیا ہے میں نے کہا بھوپ لگوائیں دوائی کھا کے امی لیٹ گئی ہے برطن جمع کر کے رکھیں اور میں نہ لگا رہی ہوں جھاڑو اس کمرے کو میں نے سمیٹ لیا سارا جھاڑو بشتر وغیرہ سمیٹ کے جھاڑو کر لیا ابھی بھابی جان کا کمرہ سمیٹنا ہے باجی بھی اپنے گھر کا کام کری کیونکی بہو کی جو امی ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ادھر ہی گئی ہیں تو باجی اپنے گھر کا کام کری میں اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں لادو سسر کی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بیچاری بیمار ہو گئی تھی آج تیسرا دن ہے اس کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کے لئے بھی دعا کرنیے اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے ویسے وہ کمزور سی ہے تو وہ بس میں سارے گھر کا کام الحمدلیلہ امی لوگوں کا اپنا سب میں سمیٹتی ہوں اللہ پاک نے مجھے حمد دی اور میں تھی سائم اور آیات جوہر Kamera خیل رہے آئیت اپنے گھر گھر رہے ہیں میں نے کہا آپ کے پاس گھولیاں نہیں ہیں کہہ رہا گھولیاں ہیں لیکن یہ نیا ریواج ملما میں نے پتھر کے ساتھ گھولیاں vein کو نہیں ہی پتھر کے ساتھ گھولیاں بہت ہو گھولیاں ہیں ڈا تو بس جوہرہے ہیں میرے جو بہن بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہ ہیں کہ اپنی امی اور بھابی بہنوں کو بول دے کہ ہماری لئے دعا کرے اگر آپ کہیں یا نہ کہیں میری پوری فیملی نے سب کے لئے دعا کیا اور ہم ویسے بھی سب کے لئے دعا کرتے رہتے لیکن وہ جگہ ایسی مقدس جگہ ہے جہاں وہ کسی کسی کے لئے اگر دعا نہ کریں یہ ایسا ہو نہیں سکتا وہ ہر مسلمان کے لئے انہوں نے وہاں پہ دعا کیا اور جو مجھے جس بہن بھائی نے بولا تو انشاءاللہ میں بھی صبح میری بات ہوئی تھی امی سے کہہ لئے امی کی تھوڑی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی امی نے ماشاءاللہ سے 22 رجب کا عمرہ کیا جمعہ مبارک کا دن تھا بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ میری امی کو یہ صادر نصیب ہوئی ہے تو ہم سب بہت زیادہ پوچھتے پھر امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں میری بات ہی تو صبح ہی میں نے جو ہے نا امی کو بولا ہے کہ میرے جو بہن بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی امی کو بولیں بہنوں کو بولیں دعا کریں بھاوی کو بولیں تو میں نے جو نا ان کو بتا دیا ان کو بول دیا اللہ پاک آپ کی بھی جو پریشانیاں دور کرے اور ہماری بھی جو عبادت کر رہے ہیں وہاں پہ جائے ہیں ماشاءاللہ سے یہ صادر نصیب ہوئی ہے خوشی کی بات ہے اللہ پاک وہ بھی ان کی بھی جو ہے نا عبادت میں قبول فرمائے تو بس ابھی جو ہے نا خوشی کے مارے نا خوشی کے مارے آنس بات ہیں کہ میری امی کو یہ صادر نصیب ہوئی اس عمر میں تو بہت اچھا لگا ہے سائم اس پتھر کے ساتھ کھیر رہی ہے کہ آپ کے پاس گول یہ نہیں ہے ہے پر یہ نا عشوک اچھا یہ نا عشوک یہ نئی گیم نکلو یہ پتھر کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور دو بچے کھیر رہے ہیں یہاں پر پتھر بھینکو جی تو کمرے جو ہے نا سمیٹ کے میں نے دروازے بند کر دیئے تاکہ مرگیاں اندر نہ گزیں مرگیاں جو ہے نا گستی ہیں ہوتے گئے اور ادھر دودھ چڑھایا ہوتا دودھ اتار کے رکھ دیا اور صبح صبح نا نقصان ہوا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تھرمس جو ہے نا پھٹ جاتے ہیں جیسے گرم دو وہ چائے ڈالی ہے نا پہلے بھابی جان لوگوں کا پھٹ گیا پھر میں آیت فاطمہ کا سردی کی وجہ سے نا دودھ جوش کر کے اس میں ڈال کے رکھتی ہوں نا تاکہ جو نا بچے پھر اس کو سجنم ہو جاتا تھا سردی کی وجہ سے تھنڈا دودھ پھر کھانسی گلہ خراب تو میں اس میں ڈال کے رکھتی تھی اب جو نا یہ بھی بچارہ پھٹ گیا دیکھو آج یہ بھی نقصان ہو گیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تھرمس پھٹ جاتے ہمیشہ آج اس کا بھی نقصان ہو گیا اور چولہ بھی ویسے پہلے سے ٹوٹ رہا تھا تو پھر نہ میں یہاں سے جو نا اینٹ رکھتی تھی تب پتیلی چھوٹی بڑی چڑھاتی تھی بہت مشکل ہے یہاں سے بھی ٹوٹ رہے ہم ہی لوگ تو خیر چلے گئے اب میں مٹی بھی گھوتی ہوں اور بڑی باجی کو بلا کے نہ مل کے ہم اس کو بنا لیں گے تاکہ پھر کوئی اور نقصان نہ ہو جائے تھرمس کے تو اب کیا کروں اب پتیلی میں ہی چاہے جو ہے نہ میں بار بار مجھے گرم کرنی پڑتی اب نہ میں نے یہ جو ہے نہ اس پیالے میں بھر کے رکھی امی کے لیے چاہے میں نے کہی اس پیالے اب گرم کروں گی پھر دوں گی تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے گرم کرنی پڑتی ہے تھرمس کا تو اب ہو گیا نقصان باجی کو دکھاتی ہوں پتہ نہیں کیا کہتی ہیں باجی مجھے بولا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو مٹی کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہو ابھی تو چیز لے کے آئیو آپ تم بھی جا رہے ہو سائم نہیں آپ کہیں نہیں جاؤ بس وہیں ادھر سے لے ہو بستی میں جو دکان ہے نماز سے لے ہو ٹھیک ہے جاؤ اور میں خالہ کی بات سنوں ان کو بتاؤں بھی صحیح کہ صبح صبح یہ نقصان ہوا ہے کیا کروں اب میں آیت کا تو مجھے بہت مشکل ہوگی کیونکہ رات کو دودھ چھنڈا ہو جاتا ہے میں آگئی ہوں باجی کے گھر یہ پی رہی ہیں چائے صبح کپڑے دھو رہی تھی چائے جائنا اب پیر میں نے تو بولایا تھا آپ کو آ جائیں آپ تو بولایا تھا آٹا گونی کیوں رکھا ہوں بوٹی جالنی ہے شاہ بنا کے پی رہی ہوں جو لائٹ کا مسئلہ لائٹ ابھی ستان کر رہی ہے لائٹ کھو دھو رہا ہوں کہ آپ نے کیا کر میری بیٹی کا تھرمہ توڑ دیا تھرمہ توڑا نہیں ہے جیسے چائے ڈالی ہے نا دو منٹ بعد ایسے زور کا دھماکہ ہوا ہے حفظہ کو میں نے ڈانٹا میں نے کہا کیا پھیکا ہے چولے میں کہہ رہی ہے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا تو وہ تھا رہا تھا تھرمہ میں سے چائے گر رہی چھنڈا ہے بابی لوگ آگا آجے آیت کا آپ نے توڑ دیا وہ چلو میں پتیلی میں گزارہ کر لوں گی گرام کر لوں گی لیکن آیت کے لیے گرام مجھے بہت ضروری ہے ہاں میں نے تو اسے کے لیے دیا آپ نے بیٹی کے لیے آپ نے چائے ڈال دیا چائے اس لیے ڈالی اببو کو امی کو دینی پڑتی ہے نا مجھے تو میں کہتی چلو اس میں گرام ہوتی ہے میں ڈال کے دے دیں تو بار بار میں گرام نہ کرتی رہا ہوں سوری میں بھول گئی ہوں سب بہن بھائی ہم نے چائے نہیں کرتا ہوں اچھا بہن بھائی ہم نے تو پی نہیں ہے آپ نے دیتی ہے ہاں اپنا درماز ٹھٹا ہے میرا درماز کے متھے نہیں لگو اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آج نہ میں آیت کے لیے یہ ہی لے جاؤں گی ابھی ہم یہ لے جاؤں گی ہاں یہ لے جاؤں گی کیونکہ جب تک لیتی نہیں تب تک گزارہ کروں بچی ہے نا اچھا وہ نا امی لوگوں کا چولہ ٹوٹ رہا ہے وہ مٹی بھی گھوتی ہوں آپ جب تک اپنا ناشتہ بنا لیں اس کے بعد پھر مٹی لگائیں گے ٹھیک ہے وہ میں اینٹ رکھتی ہوں جو بہت مشکل ہوتی ہے ماں پہ اللہ نہ کرے کوئی پتیلی اللہ فا خیر کرے آجی وہ ادھر گئی ہے اللہ کے گھر بس اللہ کی مرضی ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ اس کے لیے لاکھ پریشان ہے سب بہن بہن دعا کرنی میری بیٹی کے لیے اللہ پاکہ کو صحیحہ تعلی جنتی دے آمین یہ بڑی با جی کی بیٹی جو ہے نا لادو کی بہو ہے آپ آگئے چیز لے کے مولوی صاحب نہیں مٹی جو ہے نا یہی پہ رکھی ہوئی تھی وہ سامنے اس گھر کے سامنے تو وہاں سے جو ہے نا میں لے آئی ہوں اور اس کو اچھے سے باریک کر لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی ڈال دیئے توری ابھی لے آتی ہوں پانی دھر ہی بھگو دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے چولے کی مٹی ہو گئی تیار ابھی بس اس میں پانی ڈالنا ہے تو یہ وہ اندر والا چولہ ٹھیک کر کے اس کے بعد یہ والا چولہ بھی باجی کو بولوں گی ٹھیک کر دیں یہ سارا خراب ہو گیا پہلے پانی لے آتی اس کو بھگو دیتی ہوں اچھے سے جی تو مٹی جو ہے نا ہم لوگوں نے بھگو کے رکھ دیتی اتنی باریک باریک تھی نا تو ابھی جو ہے نا یہ گھل گئی ہے باجی نے بولا ہے دوپ ہے تو پہلے باہر والا چولہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اندر والا بنائیں گے یہ دیکھیں بیچاری کو ٹائم نہیں ملتا ورنہ یہ دکان بنا لے یہ مٹی کے برطنوں کی یہ زہر ہے جب خرچہ نہیں ہوئی جاتے یہ کام ہی کرو یہ صحیح کہہ رہی ہیں ہاں کوئی کاروبار کرنا تو ہے اپنا چلنا تو ہے نا جیتے ہیں مینہت مزوری پہ جاتے ہیں تو کیا اس میں پوری ہوتی ہے کیسے پوری نہیں ہوتی صحیح ہے مہنگائی اتنی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ جو نا یہ دیکھیں چولا ماشاءاللہ سلیپائی کر رہی ہیں ابھی پھر اس میں آگ جلا دیں گے تاکہ بچے نا پھر جب مدرسے سے آتے ہیں نا پہلے تو میں ادھر بیٹھی تھی اب نا میں چکر تو لگاتی ہوں لیکن آتے ہیں نا بچے کہیں توڑ نہ دیں نا ہاں دوپ بھی تیز کافی تیز دوپ ہے آئیت نا ماں پہ برطن دیکھیں دھو رہی ادھر دیکھیں وہ سامنے یہ کیا کر رہی ہو وہ ہی پیالیاں لے کے روز کی روز بیٹھ جاتی ہے اپنے نلکے پہ کیا کر رہی ہو کام کر رہی ہو اچھا دیکھو اس نے دیکھو یہ تار بھی بنائی ہے اسپانج بھی رکھا ہوا ہے اور یہی کلر والی ڈبیاں لے کے ادھر رکھتی ہے وہاں سے پھر لے کے آ جاتی ہے اپنی دھونے کے لئے دھو کے پھر کہاں رکھو گی کتاں ادھر رکھو گی چلو ٹھیک ہے جلتی سے دھو جلتی سے سہیلی کہاں ہے آپ کی بی بی کہاں ہے بی بی مدینہ جہاز پہ چلی گئی ہے اچھا اس کو بھی بتا ہے بی بی مدینہ جہاز پہ چلی گئی چلیں ماشاءاللہ خالہ باہر والے چولے کی آپ نے لپائی کر لیا باہر والے تھوڑا رائے گئی ابھی میں نے کرنی ہے اچھا اب اندر والے پہ آگئی ہے اندر والے کی لپائی کرنی ہے وہ تو باہر کا جلتی سک جائے گا ہاں اندر والے سک جائے گا پھر شام کو یہاں پر آگ بھی جلانی ہوتی ہے نا اسی وجہ سے پہلے میں کیس میں ترسی آگ جلا دیں گے ہاں جلتی سک جائے گا پھر ایسے شام کو آگ جلائیں گے نا تو مسئلہ ہوگا ہاں اچھا باہر والے چولا تھوڑا سا رائے گیا بھر سا رائے گیا بھر سوڑ بھی اپنا پورا کار کر رہی ہیں اور تھوڑا سا اس میں آگے سے میٹی لگانی ہے دیزائن سب کچھ ہو گیا اچھا دیزائن بھی بنایا ہے ہاں جیسے تھا میں نے ویسے دیزائن بنایا ہے اچھا جیسے مام لوگوں نے بنایا تھا دیزائن ویسے ہی مامی آتی تو بولتی بھئی دیزائن نے لگا ہے امی جی ہاں جی خالہ نے باہر والے چولے کی جو ہے نا تھوڑی سی لپائی رہ گیا اندر والے چولے کی اب لپائی کر رہی ہے وہ کہتی ہے پھر شام کو مسئلہ ہوگا نا اس کو میں نے نیلایا ہے کیونکہ یہ گز گئی ہے مٹی میں اس کو میں نے لیا میں نے کہا پھر دھوپ چلی جائے گی تو دیکھیں اب پھر سے بادل جوانا آنا شروع ہو گئے اس لئے میں نے اس کو نیلایا ہے زرد سوڑی شی دھوپ لگوا رہی ہوں تو اس کو میں نے کہا یہ سو جائنا اچھی بات ہے کیونکہ پھر یہ مٹی میں پھر گز جائے گی پھر امیں مجھے اس کو نیلا نہ پڑے گا ساری مٹی اٹھا اٹھا کے سارے موہ پہ لگا دیا اس لئے میں نے اس کو نیلایا ہے تو باجی نے اندر سے بنا رہی ہے چولا میں نے کہا میں جب تب اس کو سلال ہوں یہ سوچ جا تو اچھی بات ہے کہہ رہی ہے کہ جیسے ڈیزائن تھا ڈیزائن بھی میں نے ویسے اس کا لپائی کے لیے ویسے ہی بنا جیسے پہلے بنا تھا تو بس اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظی پاکی جار دو